بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس اجلاس میں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کی جو تقریر ہے وہ سب نے سنی ہے اس تقریر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو تیس اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا ہے اس حکم پر عمل رامد کرنے سے گریزہ ہیں کیوں ہیں گریزہ یہ ایک اہم سوال ہے اس کے علاوہ آج تحریکین صاحب کے سبرا عمران خان صاحب نے حضب معمول ایک اور سنسنی خیز دعویٰ کر دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آج یا کل ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے عمران خان کے الفاظ ان کی اپنی زبان میں سن لیں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا زمان پاک کے باہر آپریشن کا پلان ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہے وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا دی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یا آج انہوں نے کرنا ہے یا کل کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ براہ راست دو آئی جی صاحبان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف امریکی کانگریس کے بہت سے جو میمبرز ہیں وہ کھل کے عمران خان کی سپورٹ میں سامنے آگے ہیں آج بھی ایک کانگریس کی میمبر ہیں جیکی روزن انہوں نے کہا کہ اور اس سے پہلے ظلم خلیلزات جو کہ افغانستان میں اراک میں اور یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں وہ پہلے بھی کچھ ٹویٹس کر چکے ہیں آج بھی انہوں نے کہی ہیں ٹویٹس وہ کہتے ہیں جی there are indications that Pakistan's parliament which is controlled by the governing coalition might well ask the Supreme Court to disqualify عمران خان and running for election and even prohibit PTI in the next few days. ظلم خلیلزہ کون ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں ماضی میں ویسے ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو طریق انصاف کی رہنماں ہیں وہ ان کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس دیتی رہی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا دوزار اٹھارہ میں جب وہ ہیومن رائٹس کی فیڈر منسٹر تھی this time perhaps you should bring a less arrogant and hostile mindset when you visit اسلام آباد یعنی کہ انہوں نے ظلم خلیلزہد کو arrogant اور hostile mindset کا مالک بھی قرار دیا اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ظلم خلیلزہد صاحب کی ایک کتاب ہے the envoy یہ کتاب دوزار سولہ میں شائع ہوئی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے وہ تمام باتیں دوزار سولہ میں لکھ دی تھیں جو وہ آج پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک تو انہوں نے اس کتاب میں اپنے سی آئی اے کے ساتھ تعلقات کا اطراف کیا ہے صفحہ دو سو آٹھ پہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے صفحہ دو سو نو پہ کہتے ہیں کہ میں جب پاکستان کے خلاف بولتا ہوں تو وزیر خارجہ کولن پول وہ مجھے روک دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بات نہ کیا کرو صفحہ دو سو نوے پہ انہوں نے اطراف کیا ہے کہ دوزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنا اثر اور سوخ استعمال کر کے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے جو امبیسٹر تھے منیر اکرم صاحب ان کو چینج کروانے کی کوشش بھی کی اور صفحہ تین سو نو پہ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیا کو نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی فراہم کر سکتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ظلم خلیلزاد صاحب جو ہیں انہوں نے دوزار سولہ میں ہاؤس کمیٹی آن فورن افیرز میں پاکستان پر پبندیاں لگانے کی سفارش کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا جو نون نیٹو الائی کا سٹیٹس ہے یہ بھی ختم کیا جائے کیا یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے کہ ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شباز شریف کی حکومت ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہے اور دوسری طرف اس امپورٹڈ حکومت پہ امریکی سینیٹرز اور سی یہ کہ ایک پسندیدہ ڈپلومیٹ ظلم خلیلزاد نے یلغار کر دیا ہے اس پہ بات کریں گے وزیر دفعہ خواجہ محمد آصف صاحب سے